بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جناب چائنہ نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے ایک بیان کی پرزور مگر ڈیسینسی کے ساتھ تردید کر دی ہے اور یعنی انہوں نے کہا گیا چھوٹ بولتا ہے بھائی اور وہ چھوٹ کیا بولتا ہے وہ میں بتاتا ہوں مہید یوسف ہیں جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے ان کا ٹویٹ آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری بات ہوئی ہے اپنا چائنیز جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کے ظاہر ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ہیں ایڈوائزر یا منسٹر ان کا نام ہے زوگ کیزی مشکل سا نام ہوتا ہے یار وہ چائنہ کئی لوگوں کا لیکن انہوں نے اس کا نام جو لکھے وہ بتا رہا ہوں میں انہوں نے کہا ہماری بات ہوئی ہے اور دو طرفہ امور کے اوپر اور تعلقات کو بہت بہتر کرنے کے حوالے سے ہوئی ہے ہم نے افغانستان کی صورتحال کو بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اپنی کوارڈینیشن کو مسجد بہتر بنائ اور ہم مل کر ایک مشترکہ ویجن کے ساتھ آگے بڑھیں گے ان کی امور پر ہماری بات ہوئی رب نے اتفاق کیا کہ ہم مل کر آگے بڑھیں گے جس کا جواب جو ہے وہ فوری طور پر دے دیا جناب پاکستان میں جو کونسل جنرل ہیں چائنہ کے ان کا اور وہ کونسل جنرل ہیں کراچی میں ان کا نام ہے لی بائی جین لی بائی جین ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جناب موید یوسف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ آن لائن میٹنگ ہوئی ہے چائنیز منسٹر فر پبلس سیکیورٹی کی اور اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے کہ جناب ہم پاکستان جو ہے وہ جلد ہی جو سویسیڈ اٹیک ہوئے یعنی جو خودکش حملے ہوئے ہیں چائنیز کے اوپر اس کو داسو کے اندر اس کو وہ پکڑے گا اور ان کو ایکسپوز کرے گا یہ انہوں نے کہا مطلب ان کے کہنے کہا یہ تھا کہ پائینچو اٹھنا بار رہو ساڑی تاڑنا فغانستان دیشتے کوئی گل نہیں ہوئی نہ ہی ہم کسی مشترکہ بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ کرتے ہیں تو آپ جھوٹ نہ بھولیں اس طرح کی جو ہے نا یہ جو طریقے کار ہوتا ہے سفارتی سطح کے اوپر یہ بڑا ہی مطلب جو سفارتی عدب و عداب کو سمجھنے والے لوگ ہیں اس وہ جان لیتے ہیں اس بات کو کہ اے بستی جی کرتی پاکستان دی پھڑ کے ہونا ہے پائینچو ہی چھوٹ گلی بول دیو ایک تو جھوٹ بولنے کی اتنی بری عادت ہے اس حکومت کے تمام اہلکاروں کو کہ فٹا فٹ کڑک کر کے چھوٹ بول دینے ہیں عمران خان سے لے کے اب آپ کو میں نے مہی یوسف صاحب کا مطا دیا یار آپ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں کھیلتے کھولتے رہے ہیں کسی جناب جڑانا بس جفل تانو تکلیف ہوئے کوئی جفل پوکر لگے تھے نبانے میں دا ورلڈ کب لالہ ہوتے اللہ شفاہ دے گا اس طرح کی باتیں آپ کرتے رہے ہیں چلیں ہمارے ساتھ تو آپ مزاق کر لیتے ہیں صرف آپ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ سے پہلی حکومتیں بھی مزاق کرتی رہی ہیں جاہے وہ نون لک کی تھی یا بی بس پارٹی کی تھی یا پ پہلے کی تھی تو مزاق ہمارے ساتھ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ پسیلے چوتر سال سے ہو رہا ہے لیکن یار جب آپ سفارتی سطح کے اوپر ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ دوسری لوگ جو ہے نا وہ پاگل نہیں ہوتے پائیں نا وہ پھڑ لینے چیزانوں اور فوراں اس کا ریسپونڈ کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے یہ ریسپونڈ کیا اور اس کے جواب ملب ہونا تھا مطلب ہے اسی کہ تاڑا بندہ چھوٹ بولتا ہے اور یہ ٹویٹ کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے ٹویٹر کا مطلب ہے کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا آپ کو نوٹ کر رہی ہے تو مہیدیسو صاحب نے یہ جھوٹ بولا تھا اچھا اب یہ جب ٹویٹ سامنے آیا تو یہ دور اس پرانی بات ہے میں اس پر تھوڑا سا ورکنگ کرتا رہا میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے اچانک جو ہے یہ ایک دم سے یہ ٹویٹس آئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو چائنیز کی طرف سے اس طرح کا رسپونس آیا ہے تو ساڑا دوست اندازی اور یہ اس طرح کا انہوں نے ہمیں مل موت جو آپ دیتا پھٹ کر کے تو یہ کیا وجہ ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا پتہ کروانے کوشش کی جو سرکلز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ان سے تو جو میرے علم میں آیا ہے اب ہم آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں وہ کچھ ہی خبر نہیں ہے پہلے آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا جناب کہ چائنہ نے ایکچولی پاکستان کو یہ کہا ہے کہ پا جی داسو کے اور گوادر کے جو دیشتگر نیٹورک ہے نہ صرف یہ کہ ان کو گرفتار کریں بلکہ ان کو ایکسپوز کریں پوری دنیا کے سامنے کہ یہ نیٹورک ہے کیا اور جب تک یہ گرفتار نہیں ہوتے تب تک کسے انہوں نے لوڑنے بیجنگ آنے دی آپ بیجنگ میں آپ کو بیجنگ نہیں کیا جائے گا آپ کو بیجنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے موں پر جواب دیتی ہے عمران خان کی حکومت کو ایکچولی تو یہ عمران خان کی حکومت کو جواب ہے نا لیکن دنیا ظاہر ہے یہ سمجھے گی کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کو جواب دے دیا گیا ہے اور اس سے پوری دنیا میں پاکستان کے نکاتی ہو رہی ہے چینہ ہمارا جو دوست تھا اور واقعی دوست تھا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس نے ہمارے لیے بہت سارا کچھ ایسا کیا ہے جدہ سی دین نہیں دے سکتے یعنی اس سارے کے باوجود کہ عمران حکومت نے تین سال پورا زور لگا کہ سی پیک جو چھالیس ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہونا تھا اور اس میں سے کوئی تقریباً بیس بائس ارب ڈالر انویسٹ ہو بھی چکا ہے اس کو جامد کر دیا پکڑ گیا بلکل بریکل آتی ہے سی پیک کے منصوبے کے اوپر جس کے نتیجے میں چینہ ہم سے نراز ہے اور پھر وہ دہشتگردوں کے حملے ہیں اچھا دہشتگرد کے حملے ہو جاتے ہیں دنیا میں اصل بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ چینیز کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جب آپ کسی کے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کئی قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس ملک کے خلاف ہوں گے جو اس کی ترقی کے خلاف ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس ساڑھے لکھیں جو سڑک لنگ دی پہ یہ تسانکوشنی لب دا پہا اس طرح کے چودری بھی تھی ہوتے ہیں ساڑھے ملکی تھی بہت ساری ثاماتیں ہو جی چودری نے خاص طور پر سی پیک کے روٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو سارے چودری چودری ہیں کی پی کے میں جائیں تو وہاں پہ جناب ملک ہوتے ہیں پتھان اوڑ جانے ہیں آگے چلے جائیں بلوچستان کی طرح تو وہاں پہ جو نواب ہوتے ہیں یا جو جگیردار ہے وہاں کے اور پھڑ پا لندے ہیں یار باقی ساری باتیں چھوڑے یہ یہ گزرنی تھی اپنا اورنج ٹرین ٹھیک ہے تو یہ چوبورجی کا جو ایریہ ہے یہاں پر ایک صاحب اٹھ گئے ہونے کا جناب تریحی اماردہ ستیانہ سوریہ تو اس طرح کے معاملت ہوتے رہتے ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جس حکومت کے ساتھ یا جس ملک کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ حکومت آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے سفارتی سطح کے اوپر اور اس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی نکاتی ہویا ہے کیونکہ اس حکومت نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں ہر سطح کے اوپر جھوٹ ایک ایسی آیا تھا جب انسان سب کو جھوٹ بولنا شروع کر دے چکر دینے شروع کر دے تے پھر سم ٹائم اپنے آپنا بھی چھوٹ بول رہا ہوں تھا وہ کہتا کہ ہاں جی اسی جڑھانا اپنا مطلب جو میں دوائی کھا لی میں تے روٹی کھانی چھڑتی میں جناب اپنے آپنا کنٹرول کرنا شروع کرتا میں واقع کرنے شروع کرتی دنیا نے چھوٹ بول بول کے وہ اپنے آپ کو بھی چکر دینا شروع کر دیتے یہی حال ہوا ہے اس حکومت کا اور اس حکومت کے اس حال کی وجہ سے پاکستان اپنے ایک ایسے ٹرسٹ وردی دو سے ہاتھ دھو چکا ہے تقریبا تقریبا میں کہہ رہا ہوں اب بھی بھی وہ اس طرح سدھے نہیں ہوئے ساڑنا جس طرح امریکہ کھاں پھیر لیندہ نا ابھی چائنی اس طرح سے ہمارے ساڑے نہیں ہوئے اور یہ ایک بات جن میں رکھئے گا چائنہ جو ہے نا وہ جدو کسے نا سدھا ہوندہ نا تیفر پورا سدھا ہوندہ ٹھیک ہے اور وہ پھر اس کے بعد ان میں کوئی کسی قسم کی آکھی چاہیا ہیوں نہیں رہ دے لیکن پاکستان ایک سپیشل کیس ہے اور پاکستان کے ساتھ چائنہ کی دوستی واقعی بہت گھوڑی قسم کی ہے میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ایک چائنیز خاتون جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کو بتا رہی تھی کہ پاکستانی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس میں اس نے دو تین چار واقعات کوٹ کیے اور وہ کوٹ کرتے ہوئے وہ بقیدہ رو پڑی ہم آدمی ہمارے ساتھ کرتا ہے اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے پاکستانی چائنیز کے ساتھ پیار کرتے ہیں چائنیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں لیکن کی کریئے ساڑے تھے بات تھا پہ عمران خان پھڑ کے پتہ نہیں کتھولے آگے بات تھا بہرل وہ جھوڑ بول بول کے حالت یہ ہو گئی ہے اب جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ اس سے بھی اگلی بات ہے وہ یہ بات ہے جناب کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ خطرے میں پڑ گیا پاکستان کا تین ارب ڈالر جو چائنہ نے ہمیں پیسے دیئے تھے اگرچہ وہ کرزی ہے ٹھیک ہے تو خطرے میں پڑ گیا اور خطرہ یہ پڑ گیا کہ جناب وہ چین کہے کے ساڑے تین ارب ڈالر واپس کرو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سارا کچھ بھی جو بھی چائنہ کے ساتھ آپ کے معاید اشوہ دے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہیں اس حال پہ لے آیا ہے عمران خان صاحب پر تسلیح انہوں نے یہ بھی نہیں ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پر کہ جناب میری تین سال کی کارکردگی بہت اچھی ہے اب تین سال کی کارکردگی ذرا سن لیں جناب وہ کہتے ہیں ہم نے جنگلہات لگائے دس ارب جنگلہات وہ پودے لگانے کی بات کرتے ہیں درست لگانے کی یار کو بندہ پوچھے وہ خدا آرہ واسطہ ہے خان صاحب دس ارب سے قادے پودے نہیں لگے انہیں ان تکر ٹھیک ہے یہ کیا یار خان صاحب باتیں کرتے ہیں اچھا پھر بیرونے ملک سے رقم جو ہے وہ بہت زیادہ ہی کارکردگی سنتے جانا زرہ ٹھیک ہے اچھا جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کر دیا زرہ مبادلہ کے ظہائر بڑھ گئے اچھا جی پھر کیا جناب ٹیکس کولیکشن بڑی زیادہ کر لی اچھا جی سنتی ترقی جو ہے وہ بطالی فیصد ہوگا کسانوں کو بڑے کرتے دیئے احساس پروگرام میں بہت کرتے دیئے اچھا باقی ساری باتیں میں چھوڑتا ہوں ساری باتیں میں جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں میں ان کو فرض کرے کہ منوان تسلیم کرلوں میں احساس پروگرام کے حوالے سے ایک پوائنٹ صرف بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احساس پروگرام بیسیکلی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا ٹھیک ہے جیسا کہ سارے جانتے ہیں ابھی بھی کاغذوں میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیں کیونکہ وہ ورلڈ بینک کا فنڈیڈ ہے اور ورلڈ بینک والوں نے کہا تھا قوامت اددہ کے وجہ سے ملا تھا انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ بینظیر کا نام ہٹائیں گے تو سیدھا انہوں پہنی دینے تو عمران حکومت مجبور ہو گئی اس سے پہلے نواز شریف نے بھی کوشش کر کے دی تھی چوہے نصار علی خانوں بڑا پروگرام سی نا بینظیر دینانال تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ اس کا نام بدل گے پاکستان پروگرام رکھ دے ایک قدی جناب پروگرام رکھ دے اب وہ اس پروگرام کے تحت یہ تھا کہ جناب جو خواتین تھی گھروں میں بیٹھی رہی ان کو آپ پیسے دیتے ہیں بہت غریب سطح کے اوپر تاکہ وہ ان کو پیسے ملیں گے دو تین ہزار پی مینے کا تو اپنا خرچہ چلائیں گی گھر کا ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی پروگرام تھا کہ جناب ان کو کپیسٹری بیلڈنگ کی جائے گی کسی کو دستکاری سکھائی جائے گی کچھ اس طرح کر کے تو اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ بوجھ کم ہو جائے گا لیکن ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جب پیپس پارٹی گورنمنٹ ختم ہو گئی تو اس کے بعد نون لک کیا گئی پھر یہ عمران خان کیا گئی یہ پروگرام شروع ہوا تھا ساٹھ ارب روپے سے اور سلانہ اس کی فنڈنگ تھی اور آج یہ دو سو چوراسی ارب روپے پچھلا گیا ہے جس کا مطلب کیا ہے پتا آپ کو جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر غربت بڑھ گئی ہے لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے مزید نیچے چلے گئے ہیں اس لئے آپ ان کو غریبوں میں شمار کر کے ان کو پیسے دے رہے ہیں نا اگر غریب کم ہوئے ہیں تو پھر تو یہ رقم بڑھنی نہیں چاہیے تھی کم ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے پھر تو یہ ساٹھ ارب یا اسی ارب تو کٹو گئے وی ارب تیارنی چیدی تھی جس کا مطلب ہے کہ غریب لوگوں کی تداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو یہ اس کو اپنا کریڈٹ کہہ رہے ہیں سر یہ اپنی کارکردگی کہہ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں ان کی عقل کا ان کی دانش کا ان کے شعور کا یا ان کے چکر دینے کا اب یہ دیکھیں احساس پروگرام کے میں نے آپ کو سارا حال بتا دیا تو اس کو وہ اپنی کارکردگی گردانتے ہیں یا چکر دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ہم چکر دے لیں گے کہ جناب ہم نے احساس پروگرام کے تیاد یہ کر لیا حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت بڑی ہے اچھا اب میں آپ کو جو ہے وہ ایک ورلڈ بینک کی ایک آپ کو رپورٹ کے مطابق بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے تو سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کی ایسی تداد میں اضافہ ہوا ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ ایسے لوگ پاکستان میں ہو گئے ہیں جو دو وقت کی روٹی نہیں کما آگے کھا سکتے ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی ٹھیک ہے یہ حکومت یعنی پہلے بھی تھے ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھے لیکن اب ان کی تداد جو ہے وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ پر چلی گئی ہے ٹوٹل پپولیشن کی بات کر رہا ہوں ادویات کی قیمتوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے مہنگائی دس شہر یا نو پر کھڑی گیا ہے اور شہرہ نمو جب یہ حکومت آئی تھی تو پانچ شہر یا آٹھ تھی اس وقت ان کے قیم کے مطابق ٹری پوائنٹ نائن ہے ان کا قیم ہے اس کو بالکل ٹھیک مانتے ہوئے ٹری پوائنٹ نائن پر کھڑی گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا دال چاول چینی گھی یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہے یہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور کس حالات میں پاکستانی ہے کس طرح وہ بچرہ ہر طرف سے مارا جا رہا ہے پس رہا ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ ساڑی کمہ دے بلے بلے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں بڑی اچھی ہماری کمہ جا رہی ہے اور امن و مان کی صورتح علیہ ہے کہ ایک تو وہ آئیشہ اکرم والا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر آپ کے سامنے وہ چنگچی رکھے والا ہوا اور پھر پچھلے تین چار روز سے مسلسل لاہور شہر کے اندر ماں بیٹی ریپ خاتون کو جاب کے لیے بلا کے ریپ کر دیا گن پوائنٹ پر ریپ یہ سارا کچھ چل رہا ہے پہلے ہوں نہیں کہہ رہا ہے اس پر وزیر اللہ پنجاب کی نہ صرف مضمتیں آ رہی ہیں بلکہ نوٹس لینے کے بھی وہ ٹکرز آ رہے ہیں کہ جناب نوٹس لے لیا اور آئی جی سے رپورٹ مانگلی یہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور عمران خان کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں نا وہ بڑے ہماری قومت بڑی کامیاب ہے اب یہ کتنی کامیاب ہے اس کا جو اصل اندازہ ہے نا وہ ورکنگ کلاس کو پاس چلتا ہے سفید پوش کو جو آپ جیسا ہے جو میرے جیسا ہے جس نے روزانہ گھر میں اپنا بریڈ اینڈ بٹر خرید کر لے کے جانا ہے دو کلاسیز کو فرق نہیں پڑتا ملک میں غربت ہو یا بیروزگاری ہو مہنگائی ہو کہ نہ ہو وہ دو کلاسیز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک بہت الیڈ کلاس ٹھیک ہے ملک امیر ترین لوگ جو پانچ سات پرسنٹ ہیں اس ملک کا وہ حکمران شرافیہ جنہیں میں کہا کرتا ہوں اور دوسری جو ہوتی ہے وہ بہت لوگ کلاس جنہیں مانگ کے کھانا ہے امن ہوجے خوشالی ہوجے انہوں نے مانگ کے کھانا ہے وہ بہت غریب ہے ان کا مسئلہ اچھی تلیم نہیں ہوتا ان کا مسئلہ اچھے کپڑے نہیں ہوتا ان کا مسئلہ ہیلتھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ان کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی اچھے گھر میں رہنا نہیں ہوتا ان کے لیے وہ جہاں پر بھی مل جائے حالانکہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی یعنی وہ کوئی ان کو حق نہیں آصل ان ساری چیزوں کا حق حاصل ہے لیکن وہ ان کی جو سوسائٹی ہے وہ جس طرح کے معاشرے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے میں اس چیز کو کوئی برا نہیں مانتا کہ اگر ان کے جوتی ٹوٹی بھی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ساری ایسے ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جو ہیں نا ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یعنی یہ والی پرپرڈ آئی نہ ہوئے ہیں انت لوگ کی کہندہ یار کلر کا لالا ہے یہ مسئلہ صفیت پوش آدمی کے لیے بن جاتا ہے پاکستان کی مجودہ حکومت پاکستان کے اوپر اتنی بھاری پڑی ہے کہ پچھلے ستر سال میں اس سے پہلے جو گزرے ہیں اس حکومت کے آنے سے پہلے کوئی حکومت شاید اتنی بھاری نہیں پڑی شاید یایا کی پڑی تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا شاید وہ ایک حکومت پڑی تھی اور اس کے بعد یہ حکومت ہے جو اس حالت میں لے کے آئی ہے کہ کشمیر ہمارے آت سے نکل چکا ہے اور یہ امران خان صاحب جو ہے نا ان کو نہ میں کیا کہوں نہ شرم ہے نا یہ ان کے حالات ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی سے یہ مطمئن پھر بھی یہ مطمئن ہیں اب آپ ان کے اتمنان کا اور ہماری اور اپنی بیبسی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو کوئی خیال نہیں اس بات کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے جو کہ پاکستان کے لیے سوچیں آپ کے اور میرے لیے سوچیں اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایسے حکمران نصیب نہ کریں کم از کم جی ہو جائے مرحان خان میری یہ دعا یہ خواہش ہی ہو سکتی ہے پوری کرنی نہ کرنی ہے اللہ کی مرضی ہے میں خواہش کر سکتا ہوں پھر وقت اتنا ہی ملتے ہیں گلے بھی لاکھیں